تم غیمتیاز حکومت پاکستان جناب ڈاکٹر زہور احمد آوان صاحب سے اقتماس کرنا ہوا کہ وہاں کے ابتدائی گلنہ دوارے سامنے پیش فرماؤں ڈاکٹر زہور احمد آوان صاحب میرے عزیز تے قابل اثرام پینو تے پیراؤ توڑی سب دی اتھے آمد تے تشریف آوری دا بہت بہت شکریہ ساڑے کلو الفاظ نہیں گے کہ گندارہ بورڈ توڑی اس محبت اس مروت اور مہربانی دا شکریہ دا کرے اس کانفرنس سے سلسلے سا نے چھ مہینے سی ایک ترتیب برانی شروع کی تی ہے اس وقت بڑے اتار چڑھاؤ آندھے رہے پھر جس وقت سا نے ترتیب مکمل کر لیتی ہے آٹھ اکتوبر دا سانہا پیش آئے جزی وجہ در اسی تقریباً اس کانفرنس نو ملتوی کرنے تے تیار ہو چکے ہیں پھر انہی جڑے علاقے ان اتھو دے ساڑے کوئی دوستہ نے کیا ہے کہ نہیں جڑا کم توانے شروع کیتا ہے ایک علمی تے عدوی انداز چیس نو جاری رکھنا چاہید ہے سانے البتہ ایک کیتا ہے کہ جڑا فیسٹیول یا فیسٹیویٹیز اسے اندر آئیاں وہ سی کی دے پروگرام ہے یا آتش بازی دے یا اور اس قسم دے انہوں سانے روک دیتا ہے اور وہ پھر زندگی رہی دوسری کانفرنس جد ہوئی تیسی وہ پشاور لی تہذیب و ثقافت دے وہ نمونے انشاءاللہ سی وہ بھی پیش کر سی ہے ساڑے اس کانفرنس وچھ بہت سارے دور و دور و لوگ آئے ان امریکہ سی برطانیہ سی مشرق وستہ سی اور کراچی لاہور کوئٹہ سی ملتان سی باول پرسی اسی صاحب نو خیر آئے کہنے ہاں نال اسی یہ توقع رکھنے ہاں کے ساڑی چونکہ پہلی ایک ایفرٹے اس واسطے ساڑی کوتہ ہی انہوں ماف کر سو ڈاکٹر انیت اللہ فیضی صاحب چطرال سی تشریف لے آئیں وہ بیٹھے ہیں بڑے غورنل پہ دیکھ دیں کہ کیڑی چھے لکھ سن تھے کیڑی نا لکھ سن بڑے اچھے ماشاءاللہ لکھنے والے اور بھی بہت سارے تھے لکھاڑی تشریف ہیں میں ایک دا نام نہیں گروانا ساڑی کانفرنس و باقیدہ انہوں نے تعرف پیش کیتے جیسی میں صرف تڑھا شکریہ دا کرنا یہ چھے سیشن ہو سن اس وچھ علمیت بھی گلام بھی ہو سن آج جڑے ساڑے کل وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز آنے ہیں دوسری سارے ہی ساڑے سے وی آئی پیز ہو لیکن سرکاری سطح تے جڑے لوگ آنے ہیں وہ آج عالمی ڈونر کانفرنس دیو جانل تشریف نہیں لے آ سکے گورنر صاحب دی طرف سی میسیج منو آیا ہے کہ ہر میں خود شدت نہ لے اسو شریک ہونا چاہنا ہے لیکن باوجود موتو میں نو پریزیڈنٹ صاحب نے بلا لیتا ہے وہ اتھے کانفرنس شریک ہو گئے ساڑی صبحی حکومت بھی ادھر مصروف ہو گئی ہے تو اس وجہ دے نال تھوڑی جیسانو اس حوالے نال ان کنوینیس ہوئی ہے لیکن چونکہ وہ نیشنل کازے خوزے وستے انہ دا جانا بہت ضروری ہے جتے تک اس کانفرنس دے مقاصد تعلق ہے توانو بتا دیتے گئے ہیں اگے بھی بتائے جیسان اور مقالہ نگارہ ذرات بھی پیش کرسان مقصد صرف اس اپنی ان کو زبان اپنی ماں بولی دے ایک شعور پیدا کرنا ہے ایک کیفیت پیدا کرنی ہے تاکہ اے زبان جزے بلڑے علیے کٹے تھے نہیں گئے لیکن اتنے مختلف علاقے ہیں شہر ہیں جتے برے آزمہ پھیل گئے ہیں کہ اس دائیس پورا نو کسی ایک پلیٹ فارم تے جمع کر کے اسی ثقافت نو اس تحقام بخش رہے ہیں اور اس نو اگے ودانا میں ایک ساڑھا بنیادی مقصد ہے کہ اسی دنیا جتے جتے ساڑھا ڈائیس پورا ہے اسی اس ڈائیس پورا نو اکٹھا کر کے اور ساڑھا نو خوشی ہے کہ اس پہلی کانفرنس سے ساڑھے کول بڑی دور دور سی لوگ آئیں انہوں نے میسیجز پیجیں کچھ لوگ اس زلزلے دی وجہ نہ نہیں آسکے ساڑھے ایک ڈاکٹران دی ٹیم انگلینڈ سی اپڑے ڈاکٹران دی وفد لے کے آئی انہوں نے اتھے علاج موالجے کیتے ہیں دو چار دن پہلے وہ واپس گئے ہیں تے منو فیر انہوں نے ڈاکٹر عرشد صاحب نے فون کیتے ہیں کہ جی ان میرے سے کے حکم ہیں بنے کے یار بس ٹھیک ہے ان تو چار دن ان گیا ہوئے انہوں نے تیرے سے آنا زرہ مشکل ہے خیر ہے میں تنم ایکسکیوز کرنا اس طریقے نے جڑا جذبہ میں ساڑے ان کو بولنے والے اندیجکار وہ ایک مصبت انداز دے اندر یہ پیدا ہو رہے ہے کہ اپنی زبان نو اپنی ثقافت نو اور اپنی شناخت نو جڑا ہے اس نو اگے ود آیا جوے اور اسے اندر جڑی ساڑے سی کوتائیاں انہوں نے تک ہو چکی ہیں زبان دی ترقی و فروغ دے والے نا انہوں نے کمیانو اسی پورا کریں ایک چھوٹی جی ایفڑے کوئی عدیبان دا بیسیکلی اجتماع نہیں گا شروع چیزا گندارا عدبی بولڈ نام سانے رکھا آیا لیکن پھر سانے اس نلو عدب نو ہٹا کے کچھ لوگاں نے اعتراض کیتے ہیں کہ یا رہے تھے تسی بس کتابیں لکھ دے رہے سو اور عوام الناس دے اندر شعور دوانے کس طرح پیدا کرنا ہے اس عوام الناس دے شعور پیدا کرنا ہے سانے اس دا عدبی حصہ اس طرح یعنی نام دے حوالے نلو ہٹا کے اس نلو پورے ان کو وانا دی ایک تنظیم سانے نمائندہ بڑھائی ہے کہ ہر شخص جڑے زبان بولنے چاہے وہ لکھ سکتے یا نہیں لکھ سکتا اگر وہ اپنی ماں بولی دے حوالے نلو اسے اندر کوئی اپنا کنٹریبیشن کرنا چاہنا ہے تو وہ ضرور کرے ایک کانفرنس جڑے دو دنہ تے جاری رہے ہیں انشاءاللہ کل ساڑھے کل وی آئی پیز جڑے سنجنم سانے بولائے ہیں تشریف لی آسن جس طرح تو انہوں بتایا گیا ہے گورنر صاحب گیارہ بجے دے اجلاس آسن اور اس سی اگلے اجلاس دجکار محترمہ آنیسہ زیب صاحبہ اور ڈاکٹر نسیم عشرف صاحب اور ایون شیخ رشید صاحب نلوی ساڑی گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شاید تشریف لی آن اے سارا سلسلہ کل ہو سی آج سراج الحق صاحب تشریف لی آسن تے آسن چونکہ سانے اس کانفرنس دا باقیدہ رسمی آغاز کرنا آیا تا سانے اس دا آغاز کر دیتا ہے اور اسی یہ توڑے سی اپنے مقالہ نگارہ سی میری ایک چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے بڑے بلند پایا علمی عدبی مقالے لکھے ہوئے ہیں اور سانے انہوں پہلے بھی تحریری طورتے آگاہ کیتا آیا کہ وہ مقالے انشاءاللہ سی کتابی صورت چھاپ سی ہے مکمل طورتے چاہے ہو سو سفے دا بھی مقالہ ہوئے اوزہ اندر شامل ہو سی لیکن اسی سب لوگ چونکہ کانفرنس آٹینڈ کر دے رہنے ہیں اوزہ اندر ایک جڑا اوزہ خلاصہ یا ایگزیکٹیف سمری ہوں دیئے پانچ چھے منٹہ دے اندر اوزہ خلاصہ زبانی انداز ہے تاکہ لوگ انہوں پتہ چل جائے کہ اس مقالے دے اندر انہوں نے کے پیش کی تا ہے تو انہوں نے ای درخواست ہو سی کہ اوزہ اپنے مقالے دا ایک ملخص جڑا ہے خلاصہ جڑا ہے اوزہ ساڑھے سامنے پیش کریں میں توانوں ایک دفعہ پھر ویلکم کرنا ہوں اور انشاءاللہ باقی دو دنے دی کانفرنس انشاءاللہ توانوں زیادہ سونسیں اسی آپری انہا سڑاسیں شکریہ